دیکھئے یہ جو سمسیہ ہے وہ صرف آپ کی نہیں ہے یہ لگ بگ سبھی لوگی سے پریشان رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم کسی سمان کو رکھ دیتے ہیں خود ہی رکھتے ہیں لیکن بعد میں ڈھونڈنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے اور اس کے کارن سے دوسرے کاریے بھی پرباویت ہونے لگتے ہیں تو اگر پورے بشو کے سروے کے انسار سے بھی دیکھا جائے تو اوسطن اگر مان کر چلا جائے کہ انسان کی عمر سو ورس کی ہے تو لگ بھگ سروے میں یہ پایا گیا ہے کہ تیس ورس یعنی تیس پرتیشت کے آس پاس انسان اپنے جیون کے وقت کو صرف اپنے ہی دوارہ رکھے گئے سمانوں کو ڈھونڈنے میں نکال دیتا ہے یعنی ہم جن سمانوں کو رکھتے ہیں ہم جن وستووں کو کہیں رکھتے ہیں خود ہی رکھتے ہیں لیکن بعد میں ہم خود ہی اسے ڈھونڈنے میں کافی سارا وقت برباد کر دیتے ہیں اور نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کاریے بھی پرباویت ہونے لگتا ہے تو ایسے استطیق میں ہم کیا کریں ایسے استطیق میں بہت آسان ہے اگر کوئی انسان دھیان کا ابھیاس کرے گا تو دھیرے دھیرے دھیان کے ابھیاس سے میڈیٹیشن کے ابھیاس سے انسان کا من شانت ہونے لگتا ہے اور جب من شانت ہونے لگتا ہے تو وہ زیادہ بچھلت نہیں ہوتا وہ پھر کسی ایک وستو پہ ایک استان پہ ایک بار میں ایک کام پہ دھیان لگانے کی عادت سے اس کی ہو جاتی ہے ایسے جو انسان دھیان نہیں کرتا ہے اکثر اس کے دیماغ میں بہت ساری چیزیں چلتے رہتی ایک ہی ساتھ اور بہت ساری چیزیں جب ایک ساتھ چلتے رہتی ہے تو وہ کبھی سوچتا ہے یہ کر لیں یہ زیادہ ضروری ہے پھر سوچتا ہے یہ کر لیں یہ زیادہ ضروری ہے سارے کارے اس کو ضروری ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن جس وقت وہ کسی ایک کارے کی شروعات کرتا ہے اسی وقت دوسرے کارے بھی ضروری دکھنے لگتے ہیں نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کارے کے ساتھ بہتر نیای یا جیسٹیفکیشن نہیں کر پاتا ہے تو ایسے استیتی میں جب آپ دھیان کریں گے جب آپ اپنے من کو شانت کرنے کا بھیاست کریں گے تو شانت من ہی کسی ایک کارے میں کیندرت ہو پاتا ہے اور دھیان کا یہاں ارث صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے اور سمادی کی استیتی میں ہم دھیان کریں صرف وہ دھیان نہیں ہے وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ٹینسن میں کام کرتے ہیں منٹل ٹینسن سے پریشان رہتے ہیں تو ویسے لوگ اگر دھیان کریں میڈیٹیشن کریں تو ان کے جیون کی بہت ساری تناؤں والی گتیبیدیاں کم ہو جاتی ہیں جبکہ وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ تناؤں میں رہ کر کام نہیں کرتے ہیں اگر آپ چاہے تو ایک چھوٹا سا بھیاز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے خود پہ پریوک کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بہت اچھے پرینام مجھے بھی ملے ہیں آپ چاہے تو آپ خود پہ بھی آجما کر دیکھ سکتے ہیں جس سمیہ بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو جیسے مان لیجیے آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی فائل ہے کوئی پین ہے کوئی چابی ہے کوئی بھی بستو کچھ بھی آپ چاہے ایک گرہنی ہیں اگر گھر میں کام کر رہی ہیں اپنے رسوئی گھر میں اپنے کچن میں کام کر رہی ہیں وہاں بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز جیسے کئی بہنیں ہیں وہ شکیت کرتے ہیں کہ میں کہیں لائٹر رکھ دیتی ہوں تو وہ ملتا نہیں ہے ماچس رکھ دیتی ہوں تو وہ ملتا نہیں ہے کئی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص سبجیکٹ کی بک کو کہیں رکھ دیا ہے لیکن میں ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں میں مجھے وہ چیزیں مل نہیں رہی ہیں اور کتنی بار تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت کسی وستو کی ضرورت رہتی ہے اس وقت وہ وستو نہیں ملتی ہے لیکن وہ بعد میں اس وقت ملتی ہے جب ہم کسی اور کی تلاش کر رہے ہوتے تو پھر وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے یعنی جس سمیں ہم اس وستو کی تلاش کرتے ہیں تب وہ وستو نہیں ملتی ہے لیکن کوئی اور وستو ملتی ہے جب ہم کسی دوسری کی تلاش کرتے ہیں تو پہلے والی ملتی ہے تو یہ سمسیہ ہوتی تو اس سمسیہ سے ندان پانے کے لئے ایک چھوٹا سپریوگ آپ کر سکتے ہیں اور وہ جو چھوٹا سپریوگ بہت سا دھارن سپریوگ ہے مالیچے کی آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے یا ایک فائل ہے یا ایک چاوی ہے یا کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے جس وقت آپ اس کو کہیں رکھ رہے ہیں کسی ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں سوفے پہ رکھ رہے ہیں اپنے بیگ میں رکھ رہے ہیں کہیں بھی رکھ رہے ہیں تو رکھنے کے دوران صرف ایک سیکنڈ کے لئے ایک سیکنڈ کے لئے لمبی گہری سانس لیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ دیکھو میں اس پین کو اپنے بیگ کے اس جیب میں رکھ رہا ہوں یا میں اس فائل کو ٹیبل کے اس کورنر پہ رکھ رہا ہوں یا یہ جو باتیں کرنی ہے وہ خود سے کرنی ہے کہ میں اپنے اس گہنے کو علماری کے اس ریک میں اس کونے میں رکھ رہی ہوں صرف ایک سیکنڈ لمبی گہری سانس لیں گے اور لمبی گہری سانس لے کر اس وسطو کو دھیان سے دیکھیں گے اور اپنے آپ سے کہیں گے اپنے آپ کو انفارم کریں گے اپنے آپ کو خبر کریں گے کہ میں اپنے اس گہنے کو اپنے اس جولری کو اپنے اس سمان کو علماری کے اس ریک میں اس کونے پہ رکھ رہی ہوں ایسا کہہ کے جب آپ اسے رکھ دیں گے اور اس وقت اگر آپ کے مند میں کچھ اور نہیں چل رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ چار دینوں کے بعد چار ہفتے کے بعد یا چار مہینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان آپ سے پوچھتا ہے یا آپ خود اگر تلاش کرتے ہو اس کے ضرورت پڑتی ہے تو ترن سے آپ کے مستشک میں وہ بات کلک کر جائیں گی اچانک سے کہ ہاں میں نے علماری کے اس ریک پہ اس کونے پہ رکھا ہے تو اسے دھونڈنے میں بہت سہولیت اور آسانی ہو جائے گی آپ کوئی جیسے آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور آپ نے مین گیٹ کے دروازے کے لوک کو آپ نے لوک کر رہے ہیں لیکن اسی وقت اگر بوس کی بات یاد آ رہی ہے آفیس کی بات یاد آ رہی ہے یا کوئی اور بات یاد آ رہی ہے تو ویسے استیتی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے تالے کو بند بھی کر دیا چابی اپنے زیب میں رکھ بھی لیا لیکن دس قدم چلنے کے بعد اچانک آپ کو جیسے شنکہ ہوتا ہے کہ ارے میں نے شاید تالہ بند نہیں کیا ہے مین گیٹ کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے پھر آپ لوٹ کر آتے ہیں اور مین گیٹ کے دروازے کو چیک کرتے ہیں تو وہ تو پہلے سے بند ہے آپ نے ہی بند کیا ہے لیکن آپ اسے یاد نہیں کر پاتے ہیں یہ ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ اس وقت میں آپ کا من ایک وسطو پہ نہیں تھا آپ کا من ایک کام پہ نہیں تھا اور جب آپ کا من دو حصے میں بٹا ہوا ہے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو چھتن من ہے وہ دو حصے میں بٹا ہوا ہے اور جب چھتن من آپ کا جو اپری من ہے وہ جب دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے یعنی اپنے آفیس کی بھی بات یاد کر رہا ہے من اور تالے کو بھی بند کر رہا ہے من تو ویسے اس تیتی میں دونوں باتوں کے ساتھ دونوں باتوں کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ ابھیہاس کریں کہ ایک بار میں ایک ہی کام کو کریں جیسے اگر آپ تالہ ہی بند کر رہے ہیں تو بس اس سمیں اپنے آپ سے کہیں کہ دیکھو اس سمیں مجھے مین گیٹ کے دروازے کو بند کرنا ہے تالہ لوگ کرنا ہے ایک سیکنڈ ہی لگے گا تالہ کو لوگ کرنے میں یا ادھک سادھک دو سے چار سیکنڈ ہی لگیں گے تالہ کو لوگ کرنے میں لیکن اس دو سے چار سیکنڈ کے لیے آپ اسی پہ دھیان رکھیں تالے کو دھیان سے دیکھیں چابی کو دھیان سے دیکھیں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی بولی کہ دیکھو میں تالے کو بند کر رہا ہوں اور لمبی گہری سانس کا ابھیاس اگر آپ کریں گے اور کرنے کے بعد تالے کو جب بند کریں گے تو پھر آپ آفیس بھی چلے جائیں گے تو آپ کے من میں یہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے تالہ بن بھی کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کا دروازہ کھولا ہی رہ گیا ہے ہے نا آپ کو ایسا کرنے میں صرف ایک سے دو سیکنڈ کا وقت لگے گا لیکن ایک سے دو سیکنڈ صرف آپ نے جو اپنے آپ کو خبر کر دی ہے وہ خبر جا کر آپ کے اوچیتن من میں وہ باتیں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اوچیتن من والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر یاد رہتی ہیں اور لمبے سمیں تک یاد رہتی ہیں چیتن من بھولتا ہے کیونکہ چیتن من کے اندر بہت ساری باتیں ایک ساتھ چلتے رہتی ہیں اس لئے وہ بھول جاتا ہے جیسے چیتن من ایک بازار کی طرح ہوتا ہے چیتن من میں آپ بہت کنفیوزن میں رہتے ہیں لیکن آپ کے ہم سب کے جیون کی بہت کم ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اوچیتن من تک پہنچ پاتی ہیں مگر اس ابھیاس سے جب آپ کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو خبر کیا کہ دیکھو میں اس کام کو کر رہا ہوں اور اس کام کو میں کر رہا ہوں اور میں اس سوان کو یہاں رکھ رہا ہوں میں یہ کام مجھے کرنا ہے تو ایسے کر کے جب آپ خبر کریں گے اپنے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ جرورت پڑھنے پہ آپ نے اس بستو کو اس اسطحان پہ رکھا ہے وہاں جاؤ ڈھونڈو اور آپ جائیں گے ڈھونڈیں گے آپ دیکھیں گے وہ سوان وہیں پہ پڑھا ہوا ہے وہ بستو وہیں پہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ من کی باتیں یاد رہتی ہیں جیسے آپ کو کہیں جانا ہے صبح کی گاڑی آپ کو چار بجے پکڑنے ہیں اور آپ نے الارم لگا دیا اور الارم لگانے کے دوران جب اس بات کی چھنٹہ آپ کو رہتی ہے تو آپ انجانے ہی روپ میں آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مجھے صبح کے چار بجے والی گاڑی پکڑنی ہے اس لئے مجھے ساڑھے تین بجے جگنا پڑے گا تو جب یہ بات چونکہ وہ بات گمبھیر بات ہے وہ بات آپ کے لئے مہتپورن ہے اس بات کا چنتن آپ کر رہے ہو تو جانے انجانے میں آپ اپنے من کو خبر کرتے ہو کہ مجھے صبح میں ساڑھے تین بجے جگنا ہے آپ نے جان بوجھ کر خبر نہیں کیا لیکن آپ کی چنتہ نے بتا دیا اور چیتن من کو کی صبح کے ساڑھے تین بجے جگنا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ساڑھے تین بجے آپ نے الارم لگایا ہے لیکن الارم سے پہلے ہی آپ کے نیند کھول جاتی ہے من آپ کو سمیہ سے پہلے ہی آپ کو جگا دیتا ہے سچیت کرنے لگتا ہے اندر سے وہ جسے ہم بائیلوجیکل کلوک کہتے ہیں اس بائیلوجیکل کلوک کے مہدیم سے آپ کے اندر سے ایک الارم بجنے لگتا ہے آپ کو کوئی جگانے لگتا ہے اور ٹھیک سمیہ سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جگ جاتے ہیں بعد میں اٹھ کر دیکھتے ہیں تو الارم ابھی بجا بھی نہیں ہے سمیہ ابھی ہوا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے پہلے جگ گئے ہیں تو یہ ابھیاس تو ہم سب نے دیکھا ہے ہم ہمارے سب کے جیون میں گھٹنا ہے گھٹی ہیں لیکن اگر صبح میں کسی دن جیسے کوئی چھاتر کہے کہ مجھے چار بجے اٹھنا ہے اور چار بجے اٹھنا ہے صرف پڑھائی کرنے کے لئے اٹھنا ہے یہ سوچ کر وہ سوئے اور پڑھائی کی بہت چنتہ اس کو نہ رہے تو ویسے استطیق میں بچہ سویا کا سویا رہ جاتا ہے لیکن اس کا الارم نہیں بستا ہے یعنی بائیلوزیکل کلوک جو ہمارے اندر کا اوچھے تن من کی جو گھڑی ہے وہ ہمیں جگاتی نہیں ہے لیکن وہیں پہ اگر کسی بچے کو یہ پتہ ہے کہ کل اگزام ہے اور بہت مہتوپرن امتحان ہے فائنل اگزام ہے اور مجھے جانا ضروری ہے صبح کے چار بجے جگنا بہت زیادہ ضروری ہے جب اس چنتہ کو لے کر جب وہ سوچتا ہے تو اوچھے تن من میں وہ بات چلی جاتی ہے اور صبح کے چار بجے سے پہلے ہی شریر کا جو اوچھے تن من کی گھڑی ہے وہ اس بچے کو جگہ دیتی ہے اس شاتر کو جگہ دیتی ہے تو اس ابھیاس کو آپ بھی کریں ایک جو بہت گہری بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ لمبی گہری سانس لے کر اور اپنے آپ کو خبر کرنا تو چونکہ سانسوں کا سمبند ہمارے چیتن اور اوچھے تن دونوں من سے جڑا ہوا ہے تو جب سانسوں کے مادھیم سے جب ہم سانسوں کے مادھیم سے گہری لمبی سانسوں کو لیتے ہوئے جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اس وسطو کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو ویسے استطیق میں سانسوں کے مادھیم سے پورے استطیقوں کو خبر ہو جاتا ہے تو دماغ صرف یہاں نہیں ہے پورے شریر میں کی اپنی خود کی آدھاست ہے تو ساری جگہوں پہ وہ خبر پہنچ جاتی ہے آپ ادھارن کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ گھر کے کسی ایک ویکتی کو آپ نے کہا کہ میں یہ سمان یہاں رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ ویکتی بھول جائے لیکن اگر گھر کے دس ویکتیوں کو دس میمبروں کو آپ گھر کے دس بندوں کو آپ کہتے ہو کہ دیکھو میں اس سمان کو یہاں رکھ رہا ہوں اور جس سمیں ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ دس میں سے دو لوگ بھول جائیں لیکن آٹھ لوگوں کو یاد رہے گی باتیں اگر آٹھ بھی بھول جاتے ہیں تو کم سے کم ایک یا دو کو تو یاد رہیں گی کہ ہاں دیکھو آپ نے یہ سمان کو اس دن یہاں پہ رکھا ہے تو ایسے کر کے کسی کو بھی اگر وہ بات یاد رہے گی تو نشی طور سے وہ سمان بہت آسانی سے مل جائے گا یہی کام ہم اپنے استیتو کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اپنے استیتو کے ساتھ جب لمبی گہری سانس لے کر کسی بستو کو رکھتے ہوئے جب ہم کہہ دیتے ہیں اس سمیں ہم صرف اپنے اس برین کو صرف خبر نہیں کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم اپنے پورے شریر کے یاداست کو جہاں پہ بہت سارے انیکو برین ہے ان سب ہی یاداست کو خبر کر دیتے ہیں کہ میں نے اس بستو کو یہاں رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک کو یاد نہ آئے دوسرے کو یاد نہ آجائے تیسرے دماغ کو نہ یاد آئے چوتھے کو نہ آئے لیکن پانچوے چھٹے دسوے پچاسوے کو تو یاد آئے گا اور ہمیں اپنے ضرورت پہ وہ بستو مل بھی جائے گی لیکن ہاں ایک اور بہت مہتوپورن بات ہے جس کے اوپر آپ کو ضرور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنی یاداست کو بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں رکھنا چاہیے جب باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتی ہے تو باڈی کے ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ میں یعنی شریر میں پانی کی کمی کا نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا برین ہے جو مستشک ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے سوکتا ہے اور آئیستے آئیستے مستشک کے سوکنے کے ساتھ میں برین کے سوکنے کے ساتھ میں اس کے یاد کرنے کی شمتہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے تو کوئی بھی چیز جس کے کھانے یا پینے سے آپ کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہو رہی ہے تو اسے دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کریں جیسے چائے ہے کافی ہے یہ سب چیزیں ہیں جسے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اسے چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہوگا یعنی moral of the story is آپ جو کچھ بھی کریں اور اس وقت اس کارے کو کرتے ہوئے آپ اپنے من کو لمبی گہری سانسوں کے مادیم سے بتا دیں کہ میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں اور اس کام کو کر کر میں نے اسے یہاں رکھا ہے اس وستو کو میں نے یہاں رکھا ہے صرف یہ ابھیاس کرنا شروع کرنے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ کی کھو رہی ہیں وہ نہیں کھویں گی اور آپ رکھیں گے اور بہت سہولیت سے ضرورت پڑھنے پر آپ اسے ڈونڈ لیں گے اور میں نے یہ ابھیاس کیا ہے تو میں نے پایا ہے کہ جن وستو کو میں نے دس دن پہلے بھی رکھا ہے اگر کوئی ڈھونڈتا ہے تو میں ایک جھٹکے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ وستو یہاں پر رکھی ہے اور وہاں جانے پر exact وہ وستو وہاں پر پائی جاتی ہے اس ابھیاس کو جب آپ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر جو بھولنی کی پرورتی ہے سمانوں کو ڈھونڈنے کی جو پرورتی ہے اور سمانوں کے ڈھونڈنے میں بہت سارے سمیں کی جو بربادی ہو رہی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سمانوں کو ڈھونڈنے کی جو پرورتی ہے